پاکستانی بولرز نے کمال کر دیا آئی سی سی رینکنگ میں پاکستانی بولرز اور بیس مینوں نے چھا گئے ہیں وہ انڈین کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں جن میں آر ایس راؤف جو دو میچوں میں دس وکٹر لے رکھی ہیں اور شداب خان آل راؤنڈر پرفارمنس دے رہے ہیں آئیے سنتے ہیں شداب خان کو بھی یہاں پر رینکنگ میں فائدہ پہنچا ہے اس کے علاوہ ٹی ٹوئنٹی بولنگ میں لیکن تو پاکستان کے کھلاڑی کافی زیادہ اوپر آ چکے ہیں راؤنڈے لگا تاہ چار چار ویکٹ لیے تھے اور ابھی تک وڈٹس وکٹ ہوں ٹ۰ ٹوئنٹی بقابلوں میں لے چکے ہیں اس کے علاوہ ٹیکس فکی سیویں عمل کے ساتھ ڈیاروز خان پر ہے اور ان کے ٹیڈڈوئٹی کریئر بیس ٹ والینکے میں لیکن جا رہے ہیں اور اب امید کر سکتے ہیں کہ یہ ٹیکس فکڈ میں جو ہے وہ کافی اوپر پہنچ جاڈ ہے اس کے علاوہ ٹ۴ ڈیاروز خانہ پر ہے ہوا ہے اور ابھی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاریس راؤگ جو ہے وہ نمبر ایک گیندباز بھی بن سکتے ہیں یا پھر ٹاپ 5 نہ سکتے کیونکہ ابھی تک کریئر ریسٹ وینکنگ ہوں آ چکے ہیں اگر ٹی ٹوینٹی کے ہم دیش کی رینکنگ دیکھیں تو یہاں پر بھارت کا تبدبہ دیکھ رہا ہے کیونکہ بھارت جو ہے وہ نمبر ون پر ہے ٹو سکسٹی سیون انکو کے ساتھ انگلینڈ ٹو سکسٹی ون کا دوسرے پاکستان ٹیسرے ساؤت افلیکہ چوتھے اور نیزلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ پانچھے نمبر پر ہے دو سو باون انکو کے ساتھ اس کے علاوہ اگر ہم ٹی ٹوینٹی کی بھلے بازی کی رینکنگ کی بات کریں تو سورکوان نمبر ون پر ہے محمد رزوان بابا رازہ میڈین ماکرم ریڈے لوسو کو فائدہ ہوا ہے ڈیوین کون بھی واسیم ڈیویڈ ملان ایرون فرنچ جوز بٹلر اس طرح کی کھلائیڈی ابھی بھی ٹوپ ٹین میں بنے ہوئے ہیں وہیں اگر بولنگ کی بات کی جائے تو راشت خان نمبر ون پر ہے جبکی بھارت کا کوئی بھی یہ اندباز جو ہے وہ بولنگ میں ٹوپ ٹین میں نہیں بنا ہوا ہے چودے نمبر پر آج بھی چھنگ آتے ہیں جبکی پندرے نمبر پر شاہین شاہ پریدی وہیں آل راؤنڈر کی بات کرے تو ہاردک پانڈا نمبر دو پر ہے لیکن نمبر ایک کی بات کرے تو شاہ کے بول حسن ہے وہیں بھارت کا کوئی بھی آل راؤنڈر ہاردک پانڈا کے بات نمبر ٹین میں نہیں آتا ہے یہ تو تھی ٹی ٹوینٹی کی رانکنگ اگر تیسٹ کی رانکنگ دیکھے پلیئر کے حساب سے تو مانس لیبوشن پہلے نمبر پر بنے ہوئے ہیں روی چادر بھارتیاں کلاڈی جو ہے وہ اپنی جگہ ٹاپ ٹین میں نہیں بنا پایا بھارتیاں نمبر دو پر نمبر پر ہے ہم نے آپ کو ٹی ٹوینٹی کی بتا دے دی سی 때문에 کون نمبر بن پر ہے اور کون نمبر ٹو پر ہے لیکن اگر ٹیسٹ کی بات کرے تو یہاں پر آسٹریلیا نمبر پر ہے بھارت اور نیو زیلینڈ کے 113 پونٹ ہیں جہاں دیکھیں تو ہم نمبر نیو زیلینڈ کے جو ٹین میں ان کے تینوں کے 113 آنگ ہیں اور آسٹریلیا نمبر نمبر ٹو بھارت نمبر تین انگلیڈ نمبر چار اور پاکستان نمبر پانچ پر ہے وہیں اگر ونڈے کی بات کی جائے تو نمبر دو پار بھارتے ٹیم ہے اور آسٹریلیا کے ٹیم نمبر ون پر ہے کل ملا کر دیکھا جائے تو تیم انڈیا کی کھلاری کو نقصان تو نہیں ہوا لیکن پاکستان کی کھلاری دیرے دیرے رینکنگ میں اوپر بڑھتے جانے ہیں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آئیکل کے بعد جب انٹرنیشنل کیلنڈر پھر سے شروع ہوتا ہے تو ٹیم انڈیا کے کھلاری کتنا فائدہ رینکنگ میں اٹھا پاتے ہیں اور کیا اپنی رینکنگ پاکستان کے آل راؤنڈر اور بیٹرز نے بہت شاندار پرفارمس دی ہے انہوں نے نیوزی لینڈ کے حلاف تین میچوں میں دس ویکٹیں لے رکھیے ہیں آر اس رعوف نے اور بیٹنگ میں محمد رزوان اور بابا رازم انڈین بیٹسمن کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں وہ سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا